اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عمل لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جس عمل کے نام ہے ٹیمنگ بڑھانے کا وظیفہ مردانہ قوت کو تقویت دینے کا وظیفہ اکثر اوقات ہمارے نوجوان جو بچپن میں غلطیاں کر کے آتے ہیں تو شادی کے وقت وہ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں اب میرا کیا بنے گا تو ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے پھر ہم کئی اور غلطیاں کرتے ہیں حکماء کے پاس جاتے ہیں طبیبوں کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور یہ جو مرض ہوتی ہے جو علاج ہے یہ عارضی ہوتا ہے یہ چند دن کام کرتا ہے اس کے بعد پھر وہی انسان گھر میں لڑے جھگڑے میاں بیوی کی محبت ختم ہو جاتی ہے تعلقات میں کشید کیا جاتی ہے بسا اوقات تو جدائے تک بھی انسان کی نوبت آ جاتی ہے تو اس کے بڑھانے کے لیے آپ کے سامنے سورت مزمل کی ایک آیت لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں عمل یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل دس دن کرنا ہے دس دن عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اول اور آخر گیارہ بار دروشری پڑھیں پڑھنے کے بعد سورت مزمل کی آیت نمبر سات اِنَّا لَقَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا اِنَّا لَقَ فِي النَّهَارِ سَبْحَنْ طَوِيلًا آپ نے اس آیت کو دس دن روزانہ ایک ہزار بار پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس کو پی لیا کریں تو انشاءاللہ اس آیت کریمہ کے برکہ سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے جو مردانہ قوت میں کمزوری ہوئی ہے اس میں طاقت آ جائے گی ٹیمنٹ انشاءاللہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی کہ جس سے گھر میں محبت پیدا ہوگی آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ قربتیں ہوں گی نفرتیں ختم ہوں گی دوریاں ختم ہوں گی تو انشاءاللہ یہ عمل کریں اور ضرور ایک بار اس کو عزمائیں تو قرآن میں کتنی طاقت ہے قرآن میں کتنی قوت ہے ہر چیز کا علاج قرآن میں ہے لیکن آج ہماری ایمان کمزور ہو گئی ہے ہمارا یقین قرآن پر ختم ہو گئی ہے ہمارا اعتماد کرنا قرآن پر ختم ہو گئی ہے اس لئے کہ ہم نے دوسری چیزوں میں درچسپی لی ہے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یہ نسکہ ہے مجرب ہے اس کو ایک بار ضرور ازما کر دیکھیں اول اور آخر گیارہ بار دروش شریف ایک ہزار بار سورة مزمر کی آیات نمبر ساتھ کو پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے ڈیلی داستر پی لیا کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور میرے اس چینل کو سذکرہ بھی کریں گے اور ہو سکے تو نیکی سمجھتے ہوئے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کا صحبی ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ